بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ العزیز سبق نمبر بتیس پڑھیں گے آج کے سبق میں ہم بنیادی طور پر تین باتیں پڑھیں گے سب سے پہلی بات نون ساکن اور تنوین کی لغوی اور استلاحی تعریف ساکن کا لغوی معنی ہے بے حص و حرکت بلکل ساکن بے حص اس میں حص حرکت وغیرہ کچھ نہ ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں اور استلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ نون جس پر تین حرکتوں میں سے کوئی حرکت بھی نہ ہو یعنی زبر زیر پیش ان میں سے کوئی حرکت بھی اس پر نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں تنوین کا لغوی معنی ہے آواز دینا عربی میں جس طرح کہتے ہیں پرندے نے آواز نکالی تو تنوین کا لغوی معنی ہے آواز نکالنا استلاحی تعریف یہ ہے وہ نون ساکنہ جو لفظ کے کامل ہونے کے بعد آخر میں لاحق ہوتا ہے یعنی لفظ جب مکمل ہو جاتا ہے ایک علامت لکھی جاتی ہے اس علامت کو جو ہے تنوین کہا جاتا ہے نون ساکن اور تنوین میں پانچ فرق ہیں نمبر ایک نون ساکن وہ نون ہے جس پر جزم کی علامت ہو سکون کی علامت ہو یعنی جس پر زبر زیر پیش کوئی حرکت نہ ہو مثال کے طور پر لام تہکون تہکون نون لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سکون ہے زبر زیر پیش کوئی چیز نہیں آسکتی اور تنوین جو ہے وہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں دو پیش یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اس کو جو ہے وہ نون تنوین کہتے ہیں جیسے ایبادن دال کے اوپر دو زبر ہیں اس کو نون تنوین کہتے ہیں برقون قاف کے اوپر دو پیش ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں عرائی بین با کے نیچے دو زیر ہیں اس کو نون تنوین کہتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے نون ساکن کلمہ کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی جیسے انعمت انعمت یہاں نون ساکن ہے پھر اس کے بعد میم ساکن ہے اور ینظر یہاں پر اگر راہ کو ہم ساکن کریں تو نون بھی ساکن ہے اور راہ بھی ساکن کلمہ کے آخر میں بھی آیا ہوئے اور نون تنوین جو ہے وہ کلمہ کے آخر میں ہوتے ہیں درمیان میں نہیں آتا جیسے کوفوان وہاو کے اوپر دو زبر ہیں اہدون دال کے اوپر دو پیش ہیں یہ کلمہ کے آخر میں آئے گا درمیان میں جو ہے یہ نہیں آسکتا تیسرا فرق یہ ہے نون ساکن جو ہے لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے مثال کے طور پر من آمانا یہاں میم کے بعد نون جو ہے یہ پڑھا بھی جا رہا ہے من یہ نون کی آواز ہے اور لکھا بھی ہوا ہے نون کی ایک علامت نون جو ہے وہ اس کی ایک شکل بنی ہوئی ہے جس طرح نون کی ہوتی ہے اور تنوین جو ہے وہ صرف پڑھنے میں آتا ہے لکھنے میں نہیں آتا ہے بلکہ تنوین کی ایک علامت لکھی جاتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش یہ صرف علامت ہوتے ہیں اور یہ اصل نہیں ہے جس طرح خوویرن خووویرن پڑھا جا رہا ہے بصیرن یہاں پہ تنوین جو ہے پڑھا جا رہی ہے لیکن تنوین کی اپنی جو ہے ایک یہ شکل نہیں ہے صرف دو زبر علامت لگی ہوئی ہے بیمائن خوویرن یہاں پہ جو ہے تنوین کی علامت لگی ہوئی ہے اور تنوین کی اپنی اصل حالت جو ہے وہ نہیں ہے چوتھا فرق یہ کہ نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے جس طرح یہاں پر اگر وقف کرے کن پہ تب بھی نون پڑھا جائے گا اور اگر ملا کے پڑھیں تب بھی ملا کے پڑھا جائے گا تب بھی نون ساکن ثابت رہے گا وَلَمْ تُؤْمِن مِیم پر اگر وقف کرے وَلَمْ تب بھی یہ پڑھا جائے گا اور وَلَمْ تُؤْمِن ملا کے پڑھے تب بھی یہ پڑھا جائے گا اور تنوین جو ہے وہ وصلا پڑھا جاتا ہے وقفا جو ہے وہ حضب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر عذابن علیمن جہاں پہ وصل کرے تب یہ پڑھا جا رہا ہے عذابن علیمن اگر یہاں پہ ہم وقف کرے عذاب تنوین ختم ہو گیا علیم یہاں پہ تنوین جو یہ ختم ہو گیا یہاں پہ اگر موقف کرے تو یہ علیف کا سر تبدیل ہو جائیں گے عذاب علیم پانچ و فرق یہ کہ نون ساکن کلمہ کے تین اقسام یعنی اسم فیل حرف تینوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے اور آخر میں بھی یعنی اسم پہ بھی اسم میں بھی نون ساکن آ سکتا ہے فیل میں بھی آ سکتا ہے اور حرف میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے آخر میں بھی آ سکتا ہے جسے مثال کے طور پر نون پہ سکون آیا ہوا ہے نون ساکن آیا ہوا ہے درمیان میں اور کم میم ساکن آیا ہوا ہے تو یہ اسم کی مثال ہے یہاں پہ نون ساکن آیا ہوا ہے اسم میں فعل کی مثال یہاں پہ فعل میں نون ساکن آیا ہوا ہے اور حرف کی مثال عن من تو یہاں پہ حرف میں بھی آیا ہوا ہے اور تنوین جوہے وہ صرف اسم میں ہوتا ہے فعل اور حرف میں جوہے وہ تنوین جوہے وہ نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر ریجال تو ریجال اسم میں جوہے وہ تنوین آیا سکتا ہے فعل میں جوہے وہ نہیں آیا سکتا دوسری بات نون ساکن اور تنوین کے چار احکام ہیں اظہار ادغام اقلاب اخفا انشاءاللہ ان سب کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اظہار کے متعلق نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا حروف حلقی چھے ہیں اگر ان نون کے بعد یہ چھے حروف آ گئے تو ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ان کو واضح کر کے پڑھیں گے اس میں ادغام یا اقلاب یا اخفا وغیرہ چھپا کے ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ جتنا ظاہر ہو سکے اس طرح ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر نون کے بعد عائن آ رہا ہے تو یہاں پر نون کو ہم ظاہر کریں گے اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں اور اظہار حقیقی بھی کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کی مکمل مثال ہے جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے ملتے ہیں اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں